ہلو دوستو سواگت آپ کا فر سے میرے ایک اور بلوگ میں آج کے بلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمچ پدیش کے نورپور نامک شہر میں ایک قلعہ کا نرمان کیا گیا تھا جسے دھمڑی قلعہ کہا جاتا تھا اور نور جان کے آنے کے بعد اس کا نام نورپور کا قلعہ پڑ گیا تھا تو پوری کہانی آپ کو اسی بلوگ میں دکھائی جائے گی اور اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ابھی اس قلعہ کی کنڈیشن کیسی ہے اور ابھی 255 کے بکم کے بعد اور انگریجو کے شانشن ہونے کے بعد اس قلعہ کی کیا حالت ہے ویڈیو گلاس تک جرور دیکھنا موسیقی دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک اور نئے بلوگ میں آج میں آیا ہوں ہمارچر پردیش کے کانگرہ ڈسٹرک میں نورپور شہر کے ایک قلعہ میں اور یہ قلعہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ قلعہ نور جان جانگیر اور انگریجو کے ٹائم میں یہ برباد ہوا تھا اس قلعہ کو اس قلعہ کو بھارت باسیو نے اپنے آرٹ سے سجایا اور اس قلعہ کو بنانے میں بھارت باسیو کا بہت ہی یوگدار رہا ہے اور اس کے بعد جب مغل شاشک شاجہ آئے تھے تو شاجہ نے بھی یہاں پر کارگیری کی تھی بٹھ جب انگریج شاشک یہاں پر ہوا اور انگریج کا شاشن جب بھارت میں شروع ہوا تو اس کے بعد اس قلعہ کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے اور یہ قلعہ آز تک کھنڈر کے روح میں ہی جانا جاتا ہے قلعہ کے حالت بہت ہی خراب ہے اس قلعہ کوئی بھی مرمت نہیں ہو رہی ہے اور یہ قلعہ بہت ہی ابھی جرد بہت ہی خراب کنڈیشن میں یہ ہمچل پردیش کے کانگڑا ڈسٹک کے نورپر شہر میں ہے اور اس قلعہ کے حالت آپ دیکھ سکتے ہو اس ٹائم بہت ہی خراب ہو چکا ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں قلعہ اوپر چڑھ کے یہ دیکھئے میں تھوڑے اوپر سے دکھا رہا ہوں قلعہ کے حالت اور ابھی کے ٹائم میں اس کی کوئی بھی مرمت نہیں ہو رہی ہے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں یہاں کا یہاں پر نور جہاں آئی تھی اور نور جہاں جب یہاں پر آئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ اب میں اس دھمڑی نام کا سطان بولا جاتا تھا اس کو دھمڑی تو انہوں نے بتایا تھا کہ اب میں اس دھمڑی نام کا سطان سے نہیں جاؤں گی یہاں کے لوگوں نے بولا کہ مہرانی جی یہاں پہ ایک مہاماری آئے اور مہاماری میں سبھی لوگوں کی خوبصورتی یہاں سے جاری ہے تو نور جہاں کو اپنی خوبصورتی سے بہت لگاپ تھا تو وہ یہاں سے چلی گئی تھی تو بینے لڑے یہاں کے لوگوں نے نور جان کو یہاں سے بھگا دیا تھا اور ان کے پورے مغل شاشکوں کو یہاں سے خدیڑ دیا تھا نہ انہوں نے لڑائی کی اور نہ آئی جگڑا انہوں نے صرف بہاباری کلاب لے کر سبی کو خدیڑ دیا تھا بار سرکار اس قلعے کے اوپر اگر دھیان دے تو یہ ایک پریٹک ستھل بن سکتا ہے اور لوگ یہاں پر گھومنے فرنے بھی آ سکتے ہیں اور لوگ یہاں پر آپ کو گھومنے فرنے کے لیے بار سرکار کو ایک اچھی خاصی کمائی بھی کروا سکتے ہیں پر بار سرکار اس کو کھنڈر کے روم میں ہی دیکھ رہی ہے ابھی تک اب نور پور کی باب ایک اور بات سناتا ہوں آپ کو ایک سیکنڈ پہلے کیلیا دکھا لیتا ہوں تھوڑتا اوپر جانے کی کوشش میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں جی ہاں آپ دکھائیں گے آپ کو ایک بھیانک میرے کو پتہ نہیں ہے بھائی ایک چیز اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سے بھی یہ گر جائیں گے تو بہت ہی بوری آلت ہے یہ سارے گرنے والا ہے اوپر سے تو میرے کو یہاں پہ جانے دیر نہیں رکنا چاہیے میں آپ کو آگے کی سیند دکھاتا ہوں پھلا میں دکھاتا ہوں آپ کو میں کام پہ بیٹھ گیا ہوں یہ دیکھئے اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو دیکھئے یہ دیکھئے میں یہ دیکھئے کھتناک جگہ میں پہنچ چکا ہوں اب یہاں سے میں کھلے کیا دکھاؤں گا یہ دیکھئے پتہ نہیں یہ کھنڈر سا کیا بنو گئے کیا چیز ہوگی بھائی کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا اگر آپ کو سمجھ آ جائے دوسری سائٹ سے دیکھتے ہیں اس کو نیچے کوتنے کی کوشش کریں گے بھائی صاحب تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کیسے کیسے اب وہ دیکھئے پیچھے وہ جو دیبار ٹوٹی ہوئی ہے آگے دیکھئے دکھ رہی ہے آپ کو جی ہاں آپ کو دکھ رہی ہے کیونکہ میرا جو کیمرہ میں نے بہت ہی اچھے دکھا رہا آپ کو اب آپ کو دکھائیں گے وہاں پہ جو ٹوٹا ہوا ہے پورشن وہاں پہ لے چلتے آپ کو آجائیے یہ دیکھئے یہاں سے پورا ٹوٹ گیا ہے اوپ پر ٹکا کیلہ ساڑھے چار سو سال پرانا کیلہ یہ اور اس کی کنڈیشن انگریجوں نے خراب کی تھی اور بھارت باسیوں نے ابھی تک نہیں صدا رہی یہ بھارتیوں کے دوبارہ بنائی گیا کیلہ تھا آپ کو میں بتا دوں یہ بھارتیوں کے دوبارہ کیلہ بنائی گیا تھا اور اس کے بعد انہوں مغلوں نے شاشن کیا پھر انگریجوں نے شاشن کیا اور اس کے بعد ابھی تک اس کیلے کو کھنڈر بنا کے رکھا ہوا ہے یہ تھی گیٹ انٹری اب آپ کو دکھائیں گے آگے کا کیلہ پورا وہاں پر تھوڑا تھوڑا بچا ہوا ہے میں آپ کو پورا دکھاؤں گا چلو آگے دکھاتے ہی کیا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ میں پہلی بار اس کیلے میں آیا اس چیزوں کو دیکھیں کیا کیا ہے ان پتروں کو دیکھیں آپ کو خود ہی اندازہ ہوگیا ہوگا کہ یہ کتنے پراد ہیں آپ کو اور کلاغاری دکھاتے ہیں یہ دیکھو اور یہ ساری کلاغاری پتھروں کو کھرید کھرید کے کی گئی ہے تو آپ ہی حساب لگائی سکتے ہو کہ یہ کتنا ٹائم لگا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ آنکھیں بنی ہوئی ہیں یہ پتہ نہیں اتنی اچھی طرقاری کرتے کیسے تھے یہ آنکھیں بنی ہوئی ہیں دو یہ ناک بنی ہوئے اور یہ مو بنا ہوئے اور یہ پورا شیر کا مو ہے اور یہ بنانے کے لئے پتہ نہیں کتنے کتنے دن لگا رکھتے تھے بھائی ایک ایک چیز دیکھیں آپ یہ دیکھیں موسیقی اسی کلہ گریہ بارک میں بہت کم ملتی ہے اور یہ کلہ گریہ بھی یہ پتھروں کو کھرید کھرید کر پورے پورے دن لگ رہتے ہوں گے اور پتہ نہیں کتنے سالوں میں یہ ہر گریتی آتی ہے آپ اوپر سے دیکھئے پتھروں کو کیسے توڑا گیا اور ان کی شیپ دیکھئے آئے سے دیکھئے گیا اور نیچے دیکھئے کیا سٹرکچر بنا کے رکھوئے انہوں نے بہت ہی اچھا نور جہاں کی ایک بات سناتا ہوں میں نور جہاں آپ نے آپ کو بہت خوبصورت مانتی دی اور شاجہ نے اسی کارن ان سے شادی کی تھی بہت جب یہاں پہ آئی تھی تو نورپور کی لڑکیوں کو دیکھ کر وہ جلنے شروع ہو گئی تھی اور ایک نرتکی تھی جو نیتے گتی تھی مطلب ڈانس کرتی تھی اور رات کو یہاں پہ ڈانس کلچر میں ڈانس کرنے آتی تھی یہاں پر مغل سمراجے میں جاتا ہے رات کو ڈانس کیا گا جاتا تھا اور وہاں پر ایک لڑکی آئی اور اس نے ڈانس کیا اس کا نام تھا نور اور اس لڑکی کا ڈانس پورے مغلو جو بھی مغل آئی ہوئے تھے اور جو بھی راجہ تھے وہ اس کو دیکھ کر مطر مغد ہو گئے مطلب سنٹی ہو گئے اور اس کو دیکھتے رہ گئے سبی لوگ اور لڑکی کو دیکھتے رہ گئے انہوں نے روج ایسے کرنا کی اس رات ہو نہیں اور نور کو ایسے بولا کی ڈانس کرنے کے لیے یہاں پہ دربار پہ آؤ تو نور جہاں اس بات سے جلنی لگی اور جب بھی وہ ڈانس کرنے آتی تو نور جہاں وہاں سے چلی جاتی تھی اور ایک دن کیا 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 کہ نور جہاں نے اس کی جیب کار دی جو جیب ہوتی اس کو کار دیا اور اس کے بعد کبھی بھی نور اس قلعے میں نہیں گئی مطلب اس قلعے میں اس قلعے میں نور جہاں رہے کرتی تھی اور نور جہاں کے ٹائم میں نور پھر کبھی بھی اس قلعے میں نہیں آئے نور جہاں اپنے اپنے کو خوبصورت مانتی تھے ایک نور کی خوبصورتی دیکھا اور وہ جل گئی اور لوگ یہاں کے پورے لوگ نورپور کے لوگ یہ مانا جاتے تھے اس ٹائم اس کو نورپور نہیں کہا جاتا تھا اس کو کہا جاتا تھا ایک الگ نام تھا یار دھامنی کہا جاتا اور دھامنی کا کلا یہ مانا جاتا ہے اس کو دھامنی کیلا کہتے تھے اب تو نورپور کا قیلہ کہتے ہیں نورپور فورٹ کہتے ہیں اس ٹائم دھامنی کا قیلہ کہتے ہیں اور دھامنی کے لوگ مانتے تھے کہ نورپور میں سب سے خوبصورت ہے وہ ہے نور اور ہمارے بھارت میں نور جان کو اس ٹائم سب سے خوبصورت مانے جاتا ہے تو نور جان بھی نور کے سامنے پھیکی پڑ گئے تو ایسا کو سکسا تھا میں نے سوچا گیا آپ کو سنا دے آج 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 اس کو سے بھائے گا اما فرہ من خلف�를 اپنا بھائیں آج آج ہے آج کر رون میں آج ہیں ہم تو آنگل ہی مورتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کیا بول دو یہ آنگل کی سائل میں ہے اور یہ دیکھیں نرتکی کی مورتی توڑ دی گئی آپ تو یہ انگریجوں نے توڑی ہے آپ کو بتا دیں یہ ساری جو بھی توڑ تار کی ہے انگریجوں نے کی ہے انگریج آئے تھے بھارت میں اب جیسے بھارتی راجہ تھے انہوں نے کلے کو بنایا مغلائے انہوں نے بھی کلے کو بنایا جب انگریج آئے انہوں نے توڑ تار کی انہوں نے کیا کیا کہ اس کلے کو ایسے ہمبر سے توڑنے کی کارگیری شروع کر دی تو سب سے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کسی دیش میں اگر گولامی کروا رہے ہو تو اس دیش کے جو مطلب پرانی کیا بولتے ہیں اس کو پرمپراغت چیزیں ان کو توڑنا نی چاہیے اب تو لو بن چکے ہیں خیر پر ان چیزوں سے یہ اپنے اتیاس کو ہم پتہ لگا سکتے کہ انگریج کس حد تک ہم پر جلم ڈھاتے تھے ایک پتر کو توڑنے کی شرم نہیں کرتے تھے اور انسان تو انسان تھے انسان پر کیا جلم کرتے ہوں گے تو یہ دیکھئے انگریجوں نے توڑ تار تھی ہے آپ کو اور دکھائیں گے اب اس کی ہائیڈ دیکھیں آپ نیچے سے کتنی ہائیڈ دی ہوئی ہے پتھروں سے ہی دیکھیں دس پارہ پھٹ کی ہائیڈ دی ہوئی ہے نیچے اب یہ کریٹ تو میں بتا نہیں سکتا کتنی ہائیڈ ہے یہاں پہ ایک خدہ بنا ہوا ہے چھے بھائی چھے گا تو اب میں نے آپ کو پہلے گیٹ اینٹری گیٹ اینٹری سے لے کر یہاں تک دکھا دیا ہے اب کلے کا وہ چھوڑ بچے ہوا ہے وہ دیکھئے آپ دیکھ رہا ہے آپ کو تو اب کلے کے اس چھوڑ پہ جائیں گے تو چلو چلسے آپ دھوک بہت پڑی ہوئے ہیں یہ ایک اتحاسک طلاب ہے اور مانے جاتا ہے کہ یہ سورے کی کرنوں کے جیسے ہی سورے کی کرنیں اس پر پڑتی تھی تو اس کا رنگ بدل جاتا تھا فیلال یہ کچرے کے دھیر کے سمان لگ رہا ہے ابھی تو اس کیوں دیکھئے آپ پر یہ طلاب ابھی اتنا سندر دیکھ رہا ہے دیکھیں ڈاکوریٹ کیے ہوا ہے پیڑ پودے لگائے ہوا ہے اور اس ٹائم میں آپ سوچئے چار سو سال پہلے یہ طلاب کیا سندر ہوگا اور یہاں پر یہ نیچے پتہ نہیں کیا بنا ہوا اس کو دیکھتے ہیں نیچے جا کر میرے کو خود پتہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اور یہ دیکھیں اس پانی کا لیبل دیکھیں اور اس پانی کا لیبل دیکھیں آپ کو کیا سی دکھاتے ہیں وہ پانی کا لیبل پورا ہے اوپر تھا کہنا اتنا ہی لیبل اس کا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو یہ کتنا گیا رہا ہوگا یہ طلاب بھی اتنا ہی گیا رہا ہوگا بھائی آگے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ دلدل ہے بن چکا ہے یہ پورا بھوٹ لانی پڑے گی بھائی بھائی آگے گئے تو دلدل بن چکا ہے اور دلدل میں اگر دھس گیا بندہ تو بھائی گیا اور دلدل ہے ایک ایسی چیزیں اگر لے جائیں نیچے وہ چھوڑتا نہیں ہے تو اب اس طرف جائیں گے اس طرف ایک کالی ماتا کا مندر ہے اور ایک کریشن اور میرا بای کا مندر ہے ماتا 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 ماتا